اسلام علیکم بیور موجودہ ٹائم پر جو ملک کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ایک تو ایسے حالات کے جو کہ گہر متوقع اور گہر سنجیدہ قسم کے ہیں جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا رہا سکتا کہ ملک کس ڈریکشن کی طرف جا رہا ہے تو اس حالات کے حوالے سے جو لوگ مختلف طرح کے گروبت کا شکار ہیں یا کسی اور مسائل کا شکار ہیں سپیشلی ان کے لیے دو تینے اہم باتیں عارض کرنے لگا ہوں بینگ سائیکالوجسٹ میں نے یہ چیز بہت قریب سے دیکھی ہے کہ لوگ نہیں مرتے خوف مار دیتا ہے ایک تو یہ کہ میرے نبی کے حدیث ہے کہ کبھی بھی بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو اللہ ربیل کی ذات نے ریزہ کا وعدہ لیا ہے تو وہ کھلا کے رہے گا پچھلے دن ایک واقعہ ہوا رسک کے اندر ایک عورت نے اپنی بچوں کو مار دیا اس کے خامد کی مزدوری اور دیہاری نہ لگنے کی وجہ سے تو بات سمجھانے کے یہ ہے کہ اتنی جلدی ہم ناشکر بے سبرے کیوں ہو جاتے ہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے دوسر نقصان یہ ہے کہ اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو میں نبی کی جارت کی ایک اور حدیث ہے کہ مایوسی جلدی برہاپا لے کے آتی ہے اور مختلف طرح کے بائیولوجکل حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مایوسی نہ صرف برہاپا لاتی ہے بلکہ مختلف طرح کے شوگر اور دل کی بیماریوں یعنی مسائل کو پیدا کرتی ہے خدارہ ڈیٹھ بنے تھوڑا سا اپنی لائف کو جب اتستیل انجوائے کریں ممکن ہے کہ ایسے حالات کے انجوائے کا خیال نہیں آتا لیکن آپ کی سوچ آپ کو بناتی ہے آپ اپنی سوچ کو وصد نہیں اتنی تنگ نظری سے نہ دیکھیں تیسری چیز جو بتانے کی ہے وہ یہ کہ اشتغفار کی قصرت کریں اشتغفار کا ورد زیادہ کریں مجھو امید ہے یہ بات آپ کو اچھے لگی ہوں گی اگر یہ بات آپ کو اچھے لگی تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ موسیقی